موسیقی وفا کی حکومت نے چالیس لاکھ خاندانوں کو غربت سے نکالنے کا پلان بنا لیا اور اس حوالے سے حکومت کا کامیاب پاکستان پروگرام 29 جولائی سے لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے مشیر خزانہ شوکت ترین وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کی ملاقات بھی ہوئی اور وزیراعظم 29 جولائی کو حکومت کے سب سے بڑے فلاحی منصوبے کا آغاز کریں گے مرکزی تقریب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی اسمان ڈار کو تیاریوں کا ٹاس سوم کیا گیا مشیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے عوامی فلاح کی منصوبوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے ملکی سطح پر کامیاب پاکستان پروگرام 29 جولائی سے لانچ ہوگا کامیاب پاکستان حکومت کا فلاحی ایجنڈے پر مشتمل سب سے بڑا پروگرام ہوگا ہاؤسنگ منصوبے، اسکل ڈیولپنٹ اور آسان قرضے کامیاب پاکستان پروگرام کا حصہ ہوں گے ہیل کارڈز اور ذریع خدمات بھی کامیاب پاکستان پروگرام میں شامل ہوں گے جبکہ چالیس لاکھ خاندانوں کو غربت سے نکالنے کے لیے جامع پلان بنائے گیا مہون خصوصی اسمان ڈار کا کہنا تھا کہ اربو روپے کا وجہت مختص پانچ لاکھ روپے تک بغیر سوت قرضہ دیا جائے گا کامیاب کسان پروگرام کے تحت کسانوں کو سوت کے بغیر کرز اور کاروبار کے لیے رقم ملے گی حکومت ہر خاندان میں سے ایک افراد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے گی منصوبے کے ذریعے ملک بھر کی عوام کو لو کاسٹ ہاؤسنگ سکی میں شامل کیا جائے گا مایکرو فائنینسنگ کے ذریعے نشلے طبقی کی مدد کا طریقے کار بھی تیہ کیا گیا سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل پاسی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر